السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں عبد المالک فرید اور ایک نئی خوبصورت بہت ہی حسین صبح کے ساتھ پوششامدید مکہ دل مکرمہ سے یہاں پر آج میں یہاں کا مکہ کا بہت ہی سستہ اور بہت ہی مزیدار ناشتہ رائے کرنے جا رہا ہوں تو اس سے پہلے اگر آپ پہلی بار میرے چینل پر ہیں چینل کو سبسکرائب بھی کر لیں اور ساتھ ساتھ بیل کے آئیکن پر بھی کلک کر لیں تو چلیں آج کا بڑا ہی مزیدار ناشتہ لے کے آتے ہیں آپ لوگوں میں سے کافی لوگوں نے کہا تھا کہ سستہ ناشتہ ہمارے ساتھ شیئر کریں کہ مکہ دل مکرمہ میں سستہ میں ناشتہ کیسے طرح کر سکتے ہیں تو آج سب سے سستہ سب سے مزیدار اور ساتھ ساتھ اس ویڈیو میں میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ صرف دو ریال میں آپ میں سے دو لوگ ناشتہ کر سکتے ہیں صرف اور صرف دو ریال میں تو وہ بھی اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اور چلتے ہیں پہلا اپنا آئیٹم لے کے آتے ہیں سلام علیکم جبنا حلاوہ اور زیتون دے دو ایک ایک ریال کا ہے شکریہ شکریہ ہم نے پہلے آئیٹمز لے لی ہیں اور جن لوگوں کو عربی آتی ہیں وہ لوگ سمجھ گئے ہوں کہ میں نے کیا چیز لی ہے اور جن لوگوں کو عربی آتی ہوگی وہ لوگ انٹرسٹیٹ بھی بہت ہوں گے یہ دیکھنے کے لیے جو لوگ سعودی عرب میں وقت گزار کے گئے ہیں آپ لوگوں میں سے یہ جو لوگ سعودی میں رہتے بھی ہیں اور اب جاتے ہیں اپنے نیکسٹ آئیٹمز لیتے ہیں اور پھر دھر پہ جا کر میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اس چھاپر میں کیا چیز ہے اللہ عزید کس صح و العافیو سلام شکرم یہ گلابہ لیا ہے آپ لوگوں کو پہلے دکھایا تھا میں نے چار پانچ مہینے پہلے ویڈیو بنائی تھی اور یہ آدمی جو یہاں پر کام کرتا تھا اس کو کافی دنوں سے میں نہیں دیکھ رہا تھا نظر نہیں آ رہا تھا یہ پتہ نہیں کہاں گیا تھا تو میں نے پوچھا کہتا تھا بیمار ہوں بیمار تھا میں اللہ شفاہ دے ساتھ علیہ السلام ساتھ علیہ السلام ساتھ علیہ السلام ہم لوگ ناشتہ لے کے آگئے ہیں سب سے پہلے روٹی نکالیں یہ روٹی ہے اور یہ میں نے روٹی بنوائی ہے سبزی والی اور یہاں پر ہم ڈالیں گے ایک پلیٹ کم لے ہیں روٹی رکھ دیئے اس میں چھابی میں تھوڑا سا دیسی اسٹائل ہمارا کہ ہم لوگ چھابی میں رکھے کھاتے ہیں خاص طور پر ہم لوگ پنجاب سے تعلق رکھنے والے لوگ اور یہاں پر اس میں میں یہ گلابہ ڈالوں گا اس کو کہتا ہے گلابہ آج سے تقریباً چار مہینے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی بریک فاسٹ پر اس میں میں یہ دونوں چیزیں لے کے آیا تھا اس کو تمیز کہتے ہیں جو روٹی ہے اور یہ جو میرے ہاتھ میں اس کو کہتے ہیں گلابہ ٹھیک ہے؟ یہ گلابہ ڈالتے ہیں اس میں اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ کو نظر آ رہا ہے اس پر چٹنی وغیرہ اور مرچی اور کچھ مسالے وسالے اوپر سے ڈال کر رہتے ہیں اور یہ گلابہ ہوتا کیا ہے؟ یہ میں آپ کو بتا دوں یہ بینز ہوتے ہیں یہ والے بینز جوب کو ابھی سکرین پر نظر آ رہے ہیں اس کے علاوہ جو دوسرا اپشن تھا وہ یہ ہے اب اس کے اندر ہم یہ لے کے آئے ہیں سب سے پہلے اس کو کہتے ہیں حلاوہ یہ اگر آپ دیکھ پائیں آپ کو صاف نظر آ رہا ہوں یہ میں آپ کو دیکھا دوں اس کو شاپت سے نکال گئے جو لوگ سعودیہ میں رہ چکے ہیں وہ تو جانتے ہیں اس کو یہ حلاوہ ہے یہ مٹھا ہوتا ہے اور اسٹی بھی ہوتا ہے بہت ہی مٹھا ہوتا ہے اس کو عربی میں حلاوہ کہتے ہیں اور ہماری زبان میں کیا کہتے ہیں یہ مجھے نہیں بتا ہماری زبان میں کیا کہنا ہے ہماری زبان والے لوگ ایسے انگلیش استعمال کرتے ہیں یہ حلاوہ میں نکال دیا ہے یہ بکایا میں رکھ دیتا ہوں بلکہ اتنا زیادہ مجھے ضرورت نہیں ہے تو حلاوہ ڈال دیا ہے اس کے بعد یہاں پر میرے پاس ہے جبنا ہے اس کو جبنا کہتے ہیں وائٹ چیز یہ وائٹ چیز ہے اور بہت زیادہ سعودی عرب میں کی جاتی ہے اور یہ میں تھوڑی سی نکالوں گا یہاں پر یہاں پر ایک چیز میں لے آنا بھول گیا میں ضرور لے کے آتا وہ آپ لوگوں کو میں دکھاتا جو لوکل ناشتے میں لوگ استعمال جاتے ہیں مربع یہاں پر عربی بھی مربع کہتے ہیں اس کو مربع کہتے ہیں وہ جو فروٹس کا مربع ہوتا ہے آہاہہہہہہہہہ وہ بھی ان کے ساتھ ملا کے آپ کھائیں نہیں تو ان کے اوپر آپ شہد ڈال کے کھائیں وہ بھی ایک بڑا مزیدار کام ہو جاتے ہیں جو کہ دونوں چیزیں میں بھول گیا مربع بھی نہیں لے آیا اور شہد بھی نہیں لے آیا برحل پھر اس کے ریٹ بھی میں بتاتا ہوں آپ کو کہ کونسی چیز کتنے کی ملی ہے زیتون اتنی اچھی زیتون نہیں ہے کیونکہ ایک ریال کی یہ ملی ہے زیتون ٹھیک ہے اور اور اب میں آپ کو ریٹ بزاتا ہوں سب سے پہلے کھانے سے پہلے روٹی دو ریال کی یہ گلابہ دو ریال کا چار یہ تینوں ایک ایک ریال کی سات ریال یہ پورا ناشتہ سات ریال کا ہے اور یہ دو سے تین آدمی دو آدمی تو بلکل آرام سے فل پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں اور یہ گلابہ اگر آپ چھوٹا لیں تو ایک ریال کا ملے گا اور یہ روٹی اگر آپ سادھی لیں اس طرح کی نہ ہو جسال کی یہ ہے دیکھیں اس میں سبزی وغیرہ ڈالی ہوئی یہ دیکھیں سبزی جو پراثہ بنا ہوئے اس طرح کی اگر آپ offend نہیں لیتے تو وہ ملتی ہے ایک ریال کی سادہ روٹی تو یہ سادہ روٹی اور ساتھ میں گلابہ ایک ریال کا دو لوگوں کو پیٹ بھر کے کھا سکتے ہیں مزہ سے سب سے سستہ ناشتہ یہ ہی ہو سکتا ہے یہاں پر سعودی عرب میں جو لوگ بھی آتے ہیں میرے سے اکثر آپ لوگوں میں سے کافی لوگ ریکویسٹ کرتے ہیں کہ آپ سستہ ناشتہ دکھائیں اب یہاں پر میں تھوڑا سا آلیو وائل ڈالتا ہوں کیونکہ میں آلیو وائل استعمال کرنا بہت پسند کرتا ہوں تو یہ ان دونوں چیزوں کے ساتھ میں نے ڈالا ہے زیتون کا تیل اس میں اکثر نمک کم ہوتا ہے تو اس پر تھوڑا سا نمک ڈالوں گا بعد میں چیک کرلوں پہلے کہ نمک کم ہے بھی صحیح یا نہیں ہمیشہ ہوتا ہے نمک کم لیکن پھر بھی چیک کرنا لازم اور اس پر بھی میں نے زیتون کا تیل ڈالنا تھا جو کہ نہیں ڈالا تھا مزیدار ہے نمک کم ہے لیکن مزیدار ہے کوئی شک میں ہو یہ جو نمک ہے نا یہ ہے ہمیلین سالٹ پاکستان کا ہم لوگ جو سعودی عرب میں رہتے ہیں ہم لوگ اکثر یہ والا ناشتہ کرتے رہتے ہیں خاص طور پر زیتون ناشتے میں صحیح ہے زیتون لیکن ایک دوسرا زیتون ملتا ہے اس سے موٹا اوہو وہ بہت مزیدار ہوتا ہے تو بسم اللہ کر کے کھائیں آپ نے ابھی تک ویڈیو آخر تک تو نہیں دیکھی لیکن آپ کیا سوچتے ہیں یہ روٹی میں ختم کرلوں گا کیا ہے حال یار گلاوے پہ ہم نے زیتون کا تیل ہی نہیں ڈالا یہ تو غلط بات ہے مالش مالش کہتے ہیں سوری کو اگر میں یہ گر گیا تو میں نے مالش کہا دیا مالش کہتے ہیں سوری ہو آپ کسی کو سوری کہیں گے اس کو کہیں گے مالش یعنی کہ سوری عربی میں زیتون کے تیل کے ساتھ آئے ہائے 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 بھرکے لگے ہیں لوگ کہتے ہیں آپ بڑے نوادے لیتے ہیں کیا کریں یہ روٹی دیکھیں اندر سے آپ کو دیکھاؤں یہ دیکھیں اندر سے کس طرح سبزی والا پراکھے کی ٹائپ کا ہے دیکھیں اس کی کوئی خاص ضرورت نہیں تھی لیکن لازٹ ٹائم میں سادہ لے کے آیا تھا تو میں نے سوچے اس بار آپ کو میں یہ والی دکھا دوں روٹی ٹیک ہے ڈالی دو سارا جان چھوڑا ہو جب آپ اتنے بڑے بڑے نوالے لیتے ہیں بار بار کے کھاتے ہیں پورا ڈال دینا چاہیے غلط کیا ہے پہلے نہیں ڈالا پورا ابھی میرے بیس سیکنڈ زائے ہو گئے ہیں کھانے سے جائٹون کے تیل والا جو نوالا بنتا ہے نا مرچی بھی بھوڑ گیا اس پر پیسے آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا ہوں میں ناشتے میں اس لیے اتنے مزے لے لے کے کھا رہا ہوں اب ٹرائی کرتے ہیں یہاں سے ایک چیز کونسی ٹرائی کریں پہلے وائٹ چیز لیکن یہ مکس کر کے بھی کھاتے ہیں بڑا مزا آتا ہے سب سے پہلے وائٹ چیز دیکھ رہے ہیں زائتون کے تیل سبزی والی روٹی اور یہ وائٹ چیز جبنا آہا 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 ہاں سمپل جیسے وائٹ چیز کا زائکہ ہوتا ہے مزے دار ہلکی سین امکین خٹی 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 ہمارے ملک میں کم لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے لوگ زیادہ تر پراٹھے ہیں یہ وہ پراتھے ہیں اب یہ ہلاوہ کرنا جا رہا ہوں میں یہ ساری چیزیں ریگولر کھاتا رہا ہوں مجھے پتہ ہے خالی آپ لوگوں کو دکھانا ہے میں نے اس میں لیکن یہ حلاوہ مجھے وائٹ چیز کے ساتھ مکس کر کے کھانے کا بہت مزا آتا ہے اور یہ حلاوہ ہے دیکھ لیں یہ زیتون کے تیل کے ساتھ میں نے اس کو مکس کی ہے یہ زیتون کے تیل کے ساتھ اس کو میں نے مجھ کی ہے اور حلاوہ کی تو پھر اپنی بات ہے میٹھا بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے یہ حلاوہ اور اس کی مزے کی مٹھاس ہوتی ہے وہ آور میٹھاس نہیں ہوتی جیسے شیرے کی مٹھاس ہوتی ہے بہت زیادہ آور ہوتی ہے وہ نہیں لیکن میٹھا بھی ہوتا ہے بہت زیادہ میٹھا ہوتا ہے پتہ نہیں آپ کس چیز کے ساتھ اس کو مٹھا کرتے ہیں ظاہر اچین ہی ڈالتے ہوں گے اور کس طرح بناتے ہیں نہیں پتہ مجھے صرف کھانے کا پتہ ہے بھائی بھئی اپنا مزہ ہے یہ حلاوہ جبنہ وغیرہ زیتون زیتون فیزیکل اور زیتون کا تیل اب لوگ کہہ رہے ہوں گے کہ زیتون تم اگر کھا رہے ہو تو زیتون کا تیل کیوں ساتھ ساتھ کھا رہے ہو بھئی زیت یہ جو تیل ہے زیتون کا یہ بہت مزے کا ہوتا ہے اور ایکسٹرا ورجن میں نے لیا ہے گرین کلر کا جو ہوتا ہے اندر سے خود تیل بہت مزے دار ہوتا ہے اگر آپ ییلو والا لیتے ہیں تو وہ اتنا مزے کا نہیں ہوتا حالانکہ ہمارے لوگ جب جاتے ہیں یہاں سے سعودی عرب سے وہ ییلو والا ہی لے کے جاتے ہیں وہ تھوڑا سستہ ملتا ہے ایکین میں ہوتا ہے لیکن اس کا مزہ نہیں آتا ہے اس طرح کچھا کھانے میں کچھا اگر آپ نے کھانا ہے تو زیتون کا تیل ہرا ہونا چاہیے دیکھ رہے ہیں اس کا کلر گرین ہے آپ یار کبھی کوئی آئے آپ میں سے تو ایک بار ضرور ٹرائی کرنا ہے ایسے جبنا حلاوہ اس طرح ساد میں زیتون کا تیل نوالا بنائیں مزے کا روٹی سادہ لے لیں روٹی کوئی اتنا زیادہ فرق نہیں ڈھاری یہ سبزی والی لیکن چلو شکر ہے اسی بہانے سبزی تو جاری ہیں اندر موسیقی 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 روٹی تو بات میں استعمال ہو جائے اس کو کہاں پر رکھوں سوک جاتا ہے یہ سوک فریج میں رکھ دو اور سوک جاتا ہے اور آپ سمجھ رہے ہیں میں چمچ کے ساتھ کھاؤں گا صحیح سمجھ رہے ہیں اب میرے دوست گھر والے سب یہ ویڈیو لیکن گے تو کہیں گے یہ کیا ہے کلابہ چمچ کے ساتھ کھا رہے ہیں روٹی پچھو یہ روٹی کام آجاتی ہے بھائی شروع شروع میں بڑا مزہ آیا لیکن آخر میں جب ختم کرنے کا ٹائم آیا مشکل سے ختم کی ہے آپ چاہتے ہیں کہ میں کون سا کھانا ٹرائ کروں کس طرح کا کھانا ٹرائ کروں سعودی عرب کا مکہ کا مدینہ کا ضرور نیچے کومیٹس میں بتائیں اور اگر آپ نے ابھی تک اس ویڈیو کو لائک نہیں کیا تو ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ معصوب اور دوسرا جو دوسرا آپشن ہے بریک فرسٹ کا مکہ میں وہ بھی بڑا سپیشل چیز ہے اس کے بارے میں میں نے ویڈیو بنائی ہے اگر آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے تو یہاں پر کلک کر دیں اور اگر آپ مندی کی ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں مندی کی ویڈیو میں نے بنائی ہے بڑی مزہ کی ہوتی ہے مندی ویسے اب بوک ہوتا گئی تو مندی کی ویڈیو دیکھنے کے لیے یہاں پر کلک کر دیں اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو یہاں پر کلک کر کے چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ